کہانی کی شروع میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک کمپنی ہے جو لوگوں کو بسا کر جانلیو کمرے میں ڈال دیتی ہے جس کمرے کا نام ہوتا ہے اسکیپ روم اس کمرے میں کچھ پہلیاں ہوتی ہیں جنہیں ناصل جانے پر ان کی موت ہو جاتی ہے یہ گیم امیر لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہے کیونکہ وہ اسے دیکھ کر کاف انجوائے کرتے ہیں اور شرطیں لگاتے ہیں پہلے جب اسکیپ روم بنایا گیا تھا تو اس میں سے ایک لڑکی جس کا نام زوئی ہے وہ اور اس کا دوسری زندہ بچ پائے تھے جس کے بعد زوئی نے قسم کھائی تھی کہ وہ اس کمپنی کا راز سب کے سامنے کھول کر ان جانلیو گیمز کو بین کروائے گی اور اس کے بعد ہمیں قادمے کو دیکھتے ہیں جو اس کمپنی کے لیے کام کرتا ہے اور یہی کمپنی کو پورا سکیپ روم بنا کر دیتا ہے اس کی وائف اور ایک بیٹی 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 کا نام کلیر تھا اب اس کی وائف کو اس کا اسکیپ روم بنانے والا کام پسند نہیں تھا اسی لیے وہ اپنے ہزبن کو کہتے ہیں کہ اس کا برا اثر ہماری بیٹی پر بھی پڑے گا اسی لیے میں تم سے ڈیوز چاہتی ہوں اور اپنے بیٹی کو لے کر جا رہی ہوں اس کا ہزبن کہتا ہے کہ ٹنڈن مارک سے کام لو اور فیلحال میں مصروف ہوں کچھ دیر بعد ان اس پر بات کرتے ہیں پر اس کی وائف نہانے کے بعد ایک کمرے میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن تبھی اس کمرے کو لوہے کی تین روڈ بند کر دیتے ہیں یہ دیکھ وہ فوراں سمجھ جاتی ہے کہ میری ہزبن نے مجھے اس کیپ روم میں بسا دیا ہے اب روم کا ٹمپریچر تیزی سے بڑھنے لگتا ہے جس وجہ سے گرمی کی شدت بھی وہاں پر بڑھتی جا رہی تھی وہ دروازہ کھولنے کا کہتی ہے لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آتا اب وہاں کی وجہ سے شیشی پر ایک پہلی دیکھتی ہے جس کا جواب پتھر تھا جب وہ وہاں پڑھ ہوئے پتھروں کو دیکھتی ہے جس میں سے اسے ایک مگناطیس ملتا ہے جسے دیکھ وہ فوراں سمجھ جاتی ہے کہ اس مگناطیس کی ذریعے اسے وہ تین لوہے کی روڈ دروازے پر سے ہٹانے ہیں تو وہ ایک ایک کر کے روڈ ہٹانے لگتی ہے لیکن کمرے کا ٹمپریچر دو سو چیلیس ڈگری سے بھی بڑھتا جا رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی جلدی بھی گلنے لگتی ہے اور آخر روڈ رٹانے سے پہلے ہی اتنی گرمی کی وجہ سے اس کی موت اچھاتی ہے اب کچھ سالوں بعدم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی بیٹی انہیں کلیر اب بڑی ہو چکی ہے اس کے ڈیٹ نے اسے ایک کمرے میں برن کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ بھی اپنی ڈیٹ کی طرح اسکیپ روم بنانے میں کافی ماہر ہیں اسی لیے اب اس کے ڈیٹ اسی سے ہی اسکیپ روم بنواتے ہیں اب یہاں کلیر کے ڈیٹ کو اس بات کا بھی کافی غصہ تھا کہ زوئی ان کی گیم سے زندہ بچ گئی تھی اسی لیے اپنی بیٹی کو مشکل سے مشکل اسکیپ روم بنانے کا کہتے ہیں تاکہ اس بار زوئی بچنا پائیں دراصل اس بار بھی انہوں نے زوئی کے لیے جہاز میں اسکیپ روم بنواتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ جہاز کے ذریعے ہی نیو یورک آنے والی ہیں اب ہم زوئی اور اس کے دوست کو ائرپورٹ پر دیکھتے ہیں کیونکہ یہ اس کمپنی کا پردہ فاش کرنے ہی نیو یورک جا رہے ہیں لیکن زوئی کو یہاں کچھ گربر لگتی ہے اسی لیے وہ جہاز سے جانے کے لیے منا کر دیتی ہے جس سے ان دونوں کی جان پہچ جاتی ہے اب یہ دونوں گاڑی کے ذریعے ہی نیو یورک کے لیے نگل پڑتے ہیں راستے میں کارٹل میں رات گزارتے ہیں جہاں زوئی کے دوست کو ایسا لگ رہا تھا جسے وہ ابھی بھی اسکیپ روم میں ہیں لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ بس اس کا برا خواب تھا اب یہ لوگ ایک جگہ پر جاتے ہیں جہاں ایک چور زوئی کے چین چھین کر باگ جاتا ہے دونوں اس کا پیچھے کرتے کرتے ایک سٹیشن پر آ جاتے ہیں وہ چور ان دونوں کو ایک ٹرین میں پھسا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب یہاں زوئی کو کوئی گربر لگتی ہے کیونکہ ٹرین میں صرف چھے لوگیں بیٹھے ہوئے تھے وہ ڈرائیور کا کیبن چیک کرنے جاتی ہے لیکن وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا اور اس کا دروازہ بہن تھا اب ان کا ڈبا باگی ٹرین سے الگ ہو کر کنی دوسری جگہ پر جانے لگتا ہے سبھی کافی کبرا جاتے ہیں کہ یہ ڈبا ایک حالی پڑے ہوئی سرنگ میں جا کر رکھتا ہے زوئی کا دوست ٹرین کا دروازہ کھلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بہن تھا یہاں زوئی اور اس کے دوست کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کمپنی نے آخر انہیں ڈونڈی لیا اور یہاں پسا دیا مگر اونہ حیان کرنے والی بات یہ تھی یہ ٹرین میں موجود باقی جو چار لوگ ہیں وہ بھی پہلے اس جانے با گیم کو جیت چکے ہیں یعنی اب یہ ان سبھی چیمپینز کی گیم ہے پھر کچھ مشینز کے ذریعے پورے ٹرین میں کرن پھیلا دیا چاہتا ہے یعنی کہ ابھی لوگ کسی بھی روحے کی چیز کو آت نہیں لگا سکتی تھی ایک لڑکے کو سیٹ کے نیچے ایک بیگ ملتا ہے جس کے اندر سے تولیے اور دروازہ کھولنے والا ہینڈل نکلتا ہے اس ہینڈل کے ذریعے یہ ڈرائیبر والے کیبن کو کھول لیتے ہیں اندر انہیں ایک ٹوکن مشین ملتی ہے جس کے اندر نو ٹوکنز ڈالنے تھے اس کے یہ اوپر لکھا ہوا تھا کہ پوسٹرز کی گلتیوں کو ڈھوڑنا ہوگا یہ لوگ ایک پوسٹرز کو دیکھتے ہیں جس میں سے ایک غائب تھا اب ایسے کر کے یہ لوگ باقی سپلنگ سے گلتیوں کو بھی ڈھوڑنے لگتے ہیں زوہی دیکھتی ہے کہ ٹرین کے اوپر ٹوٹل 26 ہینڈلز لگے ہوئے ہیں اور ای بی سی میں بھی 26 لفظ ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو جو لفظ غائب ہیں انہیں انہیں لفظوں کے ہینڈلز کو کھینچنا ہے ایک لڑکی کو بیگ میں سے ربر کا کافی بڑا سا ٹکڑا بھی ملتا ہے جسے کاٹ کر یہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں تاکہ لوہی کی ان ہینڈلز کو کھینچ سکے اور انہیں گرنٹ نہ لگے زوہی ایک ہینڈل کھیچتی ہے جس میں سے ٹوکن باہر آتا ہے جس سے وہ ٹوکن والے ڈبے میں ڈال دیتی ہے اس کے بعد یہ لوگ سبھی غائب لفظوں کے ہینڈلز کھیچ رہی تھی جس میں سے ایک کے بعد ایک ٹوکن نکل رہی تھی لیکن ہینڈل کھیچنے کی وجہ سے وہاں ٹرینٹ بڑھتا ہے جا رہا تھا اب ایک لڑکی کو آخری دن غائب لفظ مل جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کیوں اس بارے میں کسی کو بتاتا غلطی سے وہ لوہے کے پائپ کو پکڑ لیتا ہے اور کرنٹ لگنے کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے زوہی دیکھتی ہے وہاں ویلکم بیٹ لفظ بن رہا ہے جس کی آخری دن غائب لفظ وہ باقیوں کو بتاتی ہے زوہی کا دوست جلدی سے ان ہینڈلز کو کھیچتا ہے اور ٹوکنز نکلنے پر مشین میں ڈال دیتا ہے ایسا ہوتا ہے وہاں ایک راستہ کھلتا ہے جس کے ذریعے یہ سب وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن وہ ایک لفت میں آ چکی تھی جو انہیں زمین کے کافی اندر لے جا رہی تھی لفت کے رکھتے ہیں سب ایک دوسرے کو اپنے اپنے بارے میں بتاتی ہیں ان میں سے ایک لڑکا پریسٹ ہوتا ہے ایک لڑکی رائٹر اور ایک نیرس تھی اب یہ لوگ لفت سے نکل کر ایک بڑے سی سکیپ روم میں آ جاتے ہیں انہیں یہاں سے گزر کر سامنے بنے دروازے میں جانا تھا تو وہ رائٹر لڑکی بغیر سوچے سمجھے وہاں زمین پر پیر رکھ دیتی ہے جس سے فوراں وہاں لیزر چل پڑتی ہے لیکن قسمت سے کور نہیں مرتا ابھی لوگوں سرائٹر لڑکی کو وہاں سے باہر نکالتے ہیں کیونکہ اس نے اپنا پیر غلط ٹائل پر رکھ دیا تھا ایسا ہوتے ہی لیزر واپس سے بیند ہو جاتی ہے تو ابھی لوگوں کو دس منٹ کے اندر اندر اس دروازے کی راستے جانا ہے ورنہ وہ دروازہ بیند ہو جائے گا لیکن اگر انہوں نے غلط ٹائل پر قدم رکھا تو نیزر ان کو مار دیگی اس کو یہاں پر رکھے لولی پوپس میں سے ایک چابی ملتی ہے زوئی اس چابی کو نکال کر کاؤنٹر پار کر کے تیجوریوں والے جگہ پر جاتی ہے نیرس اور رائٹر کو بھی ایک چابی ملتی ہے اس لئے وہ بھی تعلق کو کھولنے جاتی ہیں زوئی کا دوست دیکھتا ہے کہ ہر تیجوری پر ایک نمبر تھا لیکن ایک تیجوری ایسی بھی تھی جس پر نام لیکھا تھا اس لئے ابھی لوگ چابی سے اسے تیجوری کو کھولنے لگتی ہیں تیجوری کی کھلتے اس میں سے بہت سارے تیزدار ہیرے باہر گرتے ہیں جنگے چھوٹے ہی زوئی کی انگلے کٹ جاتی ہیں دونوں لڑکیوں کو بھی اس تیجوری سے کھالی نوٹ ملتے ہیں اور فورانی بعد وہاں ایٹی ایم کی لائٹ جل جاتی ہے اور اب دنہیں اس ایٹی ایم کا کورٹ شایئے تھا زوئی کا دونست سمجھ جاتا ہے کہ اگر وہ زوئی کا کھون کھالی نوٹوں پر ڈالے گا تو تب شاید انہیں کورٹ مل جائے گا اور اب جیسی نرس نوٹوں کو دینے کے لیے کاؤنٹر پر چٹتی ہے تو پھر سے لیزر چل پڑتی ہے جسی کر کر وہ نرس واپی سے گر جاتی ہے اب اس کے گردے ہی لیزر بھی بند ہو گئی تھی پیسٹ وہ نوٹ زوئی کو دیتا ہے جس پر کھون لگانے سے انہیں ایٹی ایم کا کورٹ مل جاتا ہے اور جیسی اس کورٹ کو ایٹی ایم میں ڈالتا ہے تو تب یہاں تین گھڑیاں الگلک ٹائم پر روک جاتی ہیں انہیں دراصل ان کے لیے اشارہ تھا صحیح ٹائلز پر جانے کا گھنٹے والی سوئی یہ بتا رہی تھی کہ انہیں کس طرف جانا ہے اور منٹس والی سوئی کا مطلب تھا کہ کتنے قدم چلنا ہے اور وہ پیسٹ ان سوئیوں کے حساب سے دوارہ قدم چلتا ہے ساتھ وہ اپنے پچھلی والی ٹائلز پر لولیپو بھی رکھ رہا تھا تاکہ باقیوں کو بھی صحیح راستہ پتہ چل سکے لیکن وہ سوئیوں کی مدد سے صرف آدھا راستہ ہی پار کر پاتا ہے کیونکہ اگلی ٹائل ایک بٹن کی طرح گب جاتی ہے اور فوراں ہی ایک اور تجوری سامنے آتی ہے اور جس ٹائل پر وہ کھڑا تھا اس کا بھی ایک پہلی لکھی آتی ہے تجوری کو کھولنے کے لیے یہ لوگ گھبراتے ہوئے کارڈ ڈھوڑنے لگتے ہیں لکھنے کے پاس وقت بہت ہی کم بچا تھا اس لیے وہ پیسٹ گھوڑکی برو سے پہی آگے بڑھنے لگتا ہے باقی لوگ اسے منع بھی کرتے ہیں لیکن وہ کسی کی نہیں سنتا اور ایک گلے ٹائل پر پیر رکھ دیتا ہے جس سے لیزر پھر سے چل پڑتی ہے اس کا سر ہٹ بڑی میں ایک پیول سے تکڑاتا ہے اور وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے دونوں لڑکیاں اس کا پیر غلط ٹائل سے ہٹاتی ہیں جس سے لیزر پھر سے بہت تو جاتی ہے وہ رائٹر پہلی کا مطلب سمجھ چکی تھی اس لیے اس تجوری کی ہینڈل کو گماتی رہتی ہے جس سے وہ کھل جاتی ہے اب کی بار اس کے اندر سے ایک نقشہ نکلتا ہے زوئی اس نقشے کو لے کر وہاں دیوار پر لگے ایک دیزائن پر رکھتی ہے جس سے اب انہیں باقی کا آدھا راستہ بھی معلوم ہو جاتا ہے زوئی یہی رکھ کر باقیوں کو آگے کا راستہ سمجھاتی ہے جس کے بعد یہ بھی ہوش پڑے پریسٹ کو بھی لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں جنہی سے زوئی بھی بھاگ کر دروازے کی طرف جاتی ہے اور دروازے بند ہونے سے پہلے ٹھیک وقت پر وہاں سے نکل جاتی ہے اور اب یہاں پر ان کے دو اسکیپ روم پار ہو جاتی ہیں پریسٹ کو بھی ہوش آ گیا تھا جس کے بعد اب یہ تیسے اسکیپ روم میں آ کے پڑتے ہیں جس سے بلکل سمندر کے کنارے کی طرح بنایا گیا تھا رائٹر کو وہاں ایک کیمرہ دیکھتا ہے جسے اٹھا کر وہ وہاں کے ایک تصویر بناتی ہے تصویر میں وہ ایک کشتی کو دیکھتی ہیں لیکن ان کے سامنے تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس لئے اب یہ لوگ اس کشتی کو دھوننے لگتے ہیں کبارے میں زوئی کی دوست کو ایک ٹول ملتا ہے جسے لوگی کی چیزوں کو دھونڈا چاہتا ہے اس کی ذریعہ وہ ہر جگہ پر کشتی دھوننے لگتا ہے زوئی اگر دو سٹیچوز بھی دیکھتی ہے جن میں سے ایک ہی آنکھوں پر سپیاں رکھی گئی تھی جو کافی عجیب دیکھ رہی تھی تب ہی وہ ٹول ریت میں آواز کرنے لگتا ہے جس کے بعد یہ لوگ اس جوا سے ریت کھوڑنے لگتی ہیں اور رسیوں سے بندی ایک کافی بڑی تیز باہی نکالتے ہیں لیکن رسی ٹوٹ جاتی ہے اور ریت اس رسی کو فورا نگل جاتا ہے اب یہ لوگ سمجھ چکی تھے کہ یہ ریت دلدلی بندی جا رہی ہے جس میں سب سے پہلے وہ نرس پستی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ریت اسے بھی نگل جاتا ہے فوراں وہ پریسٹ اپنے کمر پر رسی بان کر ریت میں کور جاتا ہے وہ نرس کو تو بچا لیتا ہے لیکن رسی ایک بار پریسے ٹوٹ جاتی ہے جس وجہ سے ریت میں دبنے سے اس کی موت ہو جاتی ہے وہ ریت اور دلدری بنتی جا رہی تھی اس لیے یہ لوگ بھاگ کر ایک ایبن میں آ جاتے ہیں اندر جاننے کی بات انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے نکلنے کا راستہ وہاں رکھی فریج کے اندر ہیں لیکن فریج کو کھولنے کے لیے انہیں ایک اور ڈھوڑنا ہوگا یہاں ایک بٹن بھی تھا جسے جیسے زوئی دباتی ہے باہر بنی ملڈنگ میں لائٹ جل پڑتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ اگلا اشارہ اس بلڈنگ کے اوپر ہی ملے گا اس لیے وہ فورن اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے سیڑیوں کے ذریعے یہاں دوربین کے ذریعے زوئی کو ایک میسیج دیکھتا ہے جو تھا آئی کارڈ سی ای او سی کے سپیلنگ غلے تھے وہ ایس ڈبل ای کے بجائے ایس ای اے تھے وہ چملا کر سبھی کو یہ اشارہ بتاتی ہے لیکن نیچے اترتے ہوئے اس کی نظر وہاں ایک گول دروازے پر جاتی ہے زوئی کے دوست کو وہ اشارہ سمجھ آ گیا تھا اس لیے وہ باہ کر اس سویچو کے پاس جاتا ہے جس کی آنکھوں کے جگہ سپیاں لگی ہوئی تھی وہ بڑے مشکل سے اس کی آنکھوں سے سپیاں اتارتا ہے جد رسل فریچ کا کور تھا وہ جلدی سے اندر آ کر اس کور سے فریچ کو کھول لیتا ہے جس کے ذریعے ابھی لوگ یہاں سے نکل سکتے تھے ادھر زوئی بھی وہ گول دروازے ہٹاتی ہے جس کی اندر ایک خوفیہ راستہ تھا جسے دیکھ کر وہ فوراں سمجھ جاتی ہے اگر وہ اس کے اندر جائیں گے تو سیدہ گیم سے نکل جائیں گے اس لیے وہ باقی لوگوں کو بھی اپنے پاس بلاتی ہے تب رائٹر کے علاوہ اس کا دوست اور وہ نرس اس پر بروسہ کر کے اس کے پاس جانے لگتی ہے وہ سیڑیوں کے ذریعے اوپر جا رہی تھی نرس تو اوپر چڑھ جاتی ہے لیکن زوئی کی دوست کے اوپر جانے سے پہلے وہ سیڑیاں اندر چلی جاتی ہے اور وہ نیجی کر کر ریک میں دفن ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر زوئی کو کافی دکھ ہوتا ہے اور وہ تنہوں کوفی راستے سے نکل کر ایک جگہ پر آتی ہے اور یہاں سے نکلنے کے لیے بھی انہیں ایک سیڑی مل جاتی ہے وہ سیڑی کے ذریعے باہر آتی ہے اور آس پاس گاڑیاں دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ وہ کسی سڑک پر ہیں مطلب وہ سچ میں گیم سے باہر آ گئی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں تھا تبھی وہ رائٹر یہاں بھا کر آتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ چوتھا سکیپ رو میں یہاں ہر ایک منٹ کی بعد تیزاب کی بارش ہوگی جسے بچنے کے لیے یہاں بنے سٹور میں جانا ہوگا لیکن وہاں پر تعلہ لگا ہوا ہے رائٹر اوپر چڑھتی ہے تو اس سے وہاں ایک جابی ملتی ہے جس سے تعلہ کھول کر یہ شکر اوپر کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سٹور کے سامنے تو ایک اور دروازہ لگا ہوا ہے اب تائم کتم ہوتے ہی یہاں تیزاب کی بارش ہونے لگتی ہے تبھی تینوں کے اوپر ایک کور آ جاتا ہے جس سے انہیں کچھ نہیں ہوتا تبھی بارش پر انت ہو جاتی ہے اور دوبارہ سے ایک منٹ کا ٹائمر لگ چاہتا ہے تبھی ہاں ایک باکس دی اندر فون بچنے لگتا ہے لیکن اس کے دروازے پر بھی تعلہ لگا ہوا تھا تب زوئی کہتی ہے کہ اگر ہم تیزاب کو جمع کر لیں تو اس تعلے کو پگلا کر ہم دروازہ کھول سکتی ہیں تب وہ نیرز کسی ایسی چیز کو ڈھونے لگتی ہے جو تیزاب سے نہیں جلی اور اسے ایک بوتل مل بھی جاتی ہے تائم کتم ہوتے ہی بارش پھر سے شروع ہو جاتی ہے یہ لوگ بوتل کو وہی رکھ کبر کے نیچے گھڑی ہو جاتی ہیں بارش پر دھوتی اس بوتل میں جمع ہوئے تیزاب سے ٹیلی فون بوکس کا تعلہ پگلا دیتی ہیں اور دروازہ کھول جاتا ہے زوئی اندر جا کر فون اٹھاتی ہے لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آتا ایک پوسٹر کے ذریعے اسے گاڑی کے بارے میں بتا چلتا ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہاں پر کڑی ہوئی گاڑی ان کا اگلا اشارہ ہے وہ گاڑی کے بعد جا کر شانبین کرنے لگتی ہے دیکھتی ہے کہ گاڑی کے دروازہ وین ہے لیکن تب ہی تائم قتم ہونے کے بعد بارے شروع ہو جاتی ہے ان لڑکیوں کے پاس ایک چھتری تھی جسے وہ زوئی کو دیتی ہے جس کی مدد سے زوئی تحضاب میں جلنے سے بچ جاتی ہے زوئی کو ایک پوسٹر میں تین گوٹیاں دکھتی ہے اور وہ نرس کو کہتی ہے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی دین بار بجنے دینا اور پھر فون اٹھانا تب وہ نرس ایسے کرتی ہے جسے اس گاڑی کا دروازہ کھول جاتا ہے زوئی فوراں جا کر گاڑے کی اندر بیٹھ جاتی ہے بارش میں تنہیں کی بعد وہ دنوں لڑکیاں بھی گاڑے کی اندر جانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن دروازہ تو لوگ ہو چکا تھا اور تو ٹیلی فون باکس کا دروازہ بھی اپنے آپی برند ہویا تھا وہ کبر بھی اب اندر جا چکا تھا اب ان بیچاریوں کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا اور جب تیزاد کی بارش ہوتی ہے دونوں ہی اس میں جل کر ماری جاتی ہیں یہ بھیانک نظرہ دے کر زوئی چلدانی لگتی ہے کیونکہ وہ انہیں بچانے کیلئے کچھ بھی نہیں کر پائی تب ہی اس کے نیچے سے سٹ کھل جاتی ہے اور زوئی کے یہ چلی چاہتی ہے ادھر اسکیپ روم بنانے والی یعنی کلیر کے ڈیڈ کو گڑھ بڑھ لگتی ہے کیونکہ جس آخری اسکیپ روم میں زوئی نے آنا تھا وہ وہاں نہیں آئی بلکہ کہیں اور ہی چلے گئی وہ سمجھ جاتا ہے کہ ضرور میری بیٹی کلیر نے زوئی کو بچانے کیلئے یہ گڑھ بڑھ کی ہے ادھر کلیر کا دوست زوئی کو اپنے ساتھ لیایا تھا یہاں جب زوئی کلیر کو دیکھتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ یہ اسکیپ روم بناتی ہے کلیر زوئی کو بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ میں اپنے ڈیڈ کے کہنے پر ہی کہہ رہی ہوں جب سے میری ماں کی موت ہوئی ہے میری ڈیڈ نے مجھے یہی اس کمرے میں قید کر دیا ہے میں نے تمہیں یہاں تک اسی لیے بلایا تاکہ تم میری مدد کرو مجھے اس کمرے سے نکالو لیکن زوئی کہتی ہے مجھے تم پر بروسہ نہیں ہے میں تمہاری مدد کیوں کرو تو وہ کہتی ہے کہ سمندر کے کنارے میں اسکیپ روم میں میں نے گڑھ بڑھ کر دی تھی یعنی جب تمہارا دوست ریک میں دنس گیا تھا وہ مارا نہیں بلکہ زندہ ہے صحیح سلامت ہے اور ایک کمرے میں ہے جہاں وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ کلیر کے ڈیڈ کی لوگ اسے ڈھوم کر آخری اسکیپ روم میں ڈال دیتی ہیں جو کہ ایک تمپریچر والا کمرہ تھا تب زوئی کا دوست اس کمرے کی پہلی سلجانے میں لگ جاتا ہے لیکن اگر اس نے جلدی نہ کی تو وہ بھی کلیر کی ماں کی طرح گرمی سے مارا جائے گا کلیر زوئی کو بتاتی ہے کہ میری ڈیڈ کے کمپیٹر کے ذریعے میں تمہارے دوست کو بچا سکتے ہوں لیکن اس کے لیے مجھ اس کمرے سے نکلنا ہوگا تب زوئی اسے باہر نکالنے کے لیے دیوار پر بنی پہلی سلجانے لگتی ہے لیکن ہر سیکنڈ کے ساتھ وہ بدل رہی تھی تو اسے سلجانا ناممکن تھا کلیر بتاتی ہے کہ میری ڈیڈ نے کہا تھا کہ میں کبھی بھی خود سے اس پہلی کو نہیں سلجا پاؤں گی تب زوئی ایک ایسے جگہ جا کر کھڑی ہو جاتی ہے جہاں سے کلیر نہ دیکھ پائے تب سائٹسوں سے دیکھنے پر ایک کوڈ ملتا ہے جس کے ذریعے ہی دروازہ کھو لیتے ہیں اور کلیر باہر آ جاتی ہے لیکن تب یہاں کلیر کے ڈیڈ گر لے کر آ جاتی ہیں اور اپنی ہی میٹی کا گلہ دپانی لگتے ہیں لیکن وہ اپنے ڈیڈ کو دھکا دے کر اسے کمرے بھی بند کر دیتی ہے جس میں وہ خود کی پھر کلیر بھا کر اپنے ڈیڈ پر روم میں جاتی ہے سارے سکیپ روم اسے بیلڈنگ میں کیلے گئے ہیں اور گیم بنانے والے سبی انسانوں کو میں نے وہاں بین کر دیا ہے تاکہ تم ثبوتوں کے ساتھ انہیں پولیس کو پکڑا دو میں بھی اپنے ڈیڈ کو خود پولیس کے حوالے کر دوں گی سوئے گارے لے کر اس بیلڈنگ تک پہنچتی ہے جہاں پولیس اور ایمیلنس پہلے سے ہی موجود تھی گیم میں مرنے والوں کے لاشے میں نکال لی گئی تھی اور گیم کٹرول کرنے والوں کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا تھا سوئے کو بھی اس کا دوست مل جاتا ہے اس کے بعد کلیئر اپنے ڈیڈ کے پاس آتی ہے اور اب ہم یہاں کلیئر کا اصلی چہرہ دیکھ پاتے ہیں کہ وہ کتنے خطرناک ہیں وہ اصلی بچپن سے ہی پاگل ہیں جب وہ چھوٹی تھی تب اس سے بری آتے بڑھ گئی تھی اسے دوسروں کو چھوٹ پہنچ جانا سب کے ساتھ برا سلوک کرنا اور بھی بہت کچھ لیکن اس کی ماں اسے صدارنے کیلئے ایک منٹل ہسپٹل میں بھیجنے والی تھی اسی لئے اس نے اپنی ہی ماں کو اس رمپریچے والے سکیپ رو میں بسا کر مار دیا جی ہاں اسے کلیئر نے ہی مارا تھا جس کے بعد اب وہ یہاں اپنے ڈیڈ کو بھی مار دی دی ہے تاکہ وہ اور زبا قطرناک سکیپ رو بنائے اور اس کی تاریفوں اب وہ شروع سے ہی کافی محصوم بننے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ اتنی پاگل تھی اپنے مابب کو ہی مار دیا اور اسی کے ساتھ یہ فلم لیے پر ختم ہو جاتی